بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران بسین ناظرین پروگرام میں جو آج سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشیصوں کے حوالے سے اپیلوں پر جو گرمہ گرم سمات ہوئی ہے سنی اتحاد کانسل کے چیئرمین صاحب زدہ حامد لزا کا جو نومینیشن پیپر کے حوالے سے ریکارڈ جمع ہوا ہے اور پھر ان نومینیشن پیپر کے حوالے سے جو جسر اتھر منلہ صاحب نے ریمارکس دیئے ہیں اور صاف شفاف انتخابات کی بات کی ہے اس پر چیف جسر پاکستان جسر قادی فائز صاحب نے کیا ریمارکس دیئے ہیں اور پھر جسر آئیشہ ملک صاحبہ آج کی سمات میں کیا ابزرویشن دے رہی تھی کیا سوالات پوچھ رہی تھی اور پھر بینچ سے جسر جمال خان مندوکیل صاحب نے جسر آئیشہ ملک صاحبہ کو کیا جواب دیا ہے تو پرگرام میں ناظرین اہم سمات کا جو احوال ہے اب تک کی سمات کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سپریم کورٹ میں جو حل برداری کی تقریب تھی جس میں چیف جسر پاکستان جسر قاضی فائز صاحب کے جانب سے جسر ملک شہزاد احمد جسر اکیل عباس سے اور جسر شاہد بلال سے سپریم کورٹ پاکستان کے جج کا جیوہ حلف لیا گیا ناظرین یہ ایک بڑی تقریب تھی تین ججز تو سپریم کورٹ کے تھے اور ایک جو اپلیٹ شریعت کے جو جج ہیں کبلا یاس صاحب ان کی بھی آج حلف برداری کی تقریب تھی حلف برداری کی تقریب کے بعد ناظرین جو سنی اتحاد کانسل کی اپیلیں ہیں اس پر بقاعدہ طور پر دس بجے کے قریب جو ہے وہ سمات کا آغاز ہوا تو ایڈوکیر جنرل خیبر پختون خواہ جب وہ روز ٹرم پہ آتے ہیں تو چیپ جسو پاکستان جسٹرز کا عزی فائزہ ان کو بات کرنے سے روک دیتے ہیں کہ آپ کی ابھی باری نہیں ہے سب سے پہلے اگر ہم نے سننا ہے تو ایٹرنل جنرل پاکستان کو سنیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کل سپریم کورٹ کے جسٹرز نئی مختلف غان صاحب نے حکم دیا تھا کہ جو سابزادہ حامد رضا کے جو نومینیشن پیپر ہیں آٹھ پروی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں جو انہوں نے نومینیشن جمع کروائی ہیں اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروایا گیا جب ناظرین یہ ریکارڈ جمع ہوا تو جو سنی اتحاد کانسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب ان کے جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سابزادہ حامد رضا نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا ہے اب ناظرین آپ نے بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے وکیل خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد رضا صاحب نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا ہے اور وہ جو لیٹر ہے جس پر حامد رضا صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ وہ ازاد حصیت میں ٹاور کے الیکشن پر جو ہے وہ ٹاور کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑکیا ہیں انہیں ایک سو چار سے جیتے ہیں وہ لیٹر بھی عدالت کے ریکارڈ پر آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن لے کے آیا ہے تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ان کی جو وابستگی ہے اپنے حامد رضا صاحب کی وہ سنی اتحاد کانسل سے ظاہر کی گئی نومینیشن پیپر میں مخصوص نشیصیں جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کو اگر ملتی ہیں تو کمل شیو صاحب جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کی امیدوار ہوں گی اس کے بعد ناظرین جسے سے جو اپنے مخدوم علی خان ہیں متاثرین جو ہیں ارکان اسمبلی جنہیں پہلی سماعت پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا حکم میں امتناہ جاری کیا گیا تھا ان کے جو وکیل ہیں مخدوم علی خان ان کے جانب سے ناظرین یہ کہا گیا کہ اگر فریس مخصوص نشیصوں کی جمع نہیں کروائی جاتی جو کہ انتخابات کے پولنگ سے پہلے جمع ہونی ہے شیڈول کے مطابق اگر وہ فریس جمع نہ کروائی جائے جس کی ڈیڈ لائن جو چوبیس دسمبر تھی تو پھر جو سیاسی جماعت یہ فریس جمع نہیں کرواتی وہ مخصوص نشیصوں کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی اس کے بعد ناظرین جسس محمونی بختر صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا جو نومینیشن پیپر حامد رضی صاحب کے جمع کروائے گئے تھے اس میں سنی تحاد کانسل کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی ساتھ میں جمع کروائی گیا تھا تو اس پہ ناظرین جسس جو مخدوم علی خان صاحب ہیں ان کے طرف سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا یہاں پر جس میں سنی تحاد کانسل کو مقصوص نشیصیں نہیں دی گئیں اس فیصلے کا نہ تو سنی تحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے اور نہ ہی تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ راجہ کی جانب سے تذکرہ کیا گیا جس پر چیف عیسیٰ پاکستان جسس قاضی فائس نے کہا کہ یہ بڑا حیران کن تھا کہ جو دونوں وکلہ تھے سنی تحاد کانسل کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تو بات کرتے رہے لیکن جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے دونوں وکلہ کے جانب سے ٹچ بھی نہیں کیا گیا اس سے آگے ناظرین جسس اتھرمینلہ صاحب نے رمارکس دیئے کہ عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ حامد رضا کی جو وابستگی ہے وہ سنی تحاد کانسل کے ساتھ ظاہر کی گئی ہے تو اس پہ اتھرمینلہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سنی تحاد کانسل کے پلیٹ فارم سے حامد رضا نے الیکشن لڑا ہے وہ حامد رضا جو ہے وہ سنی تحاد کانسل کے ٹکٹ سے جیتے ہیں اس کے ڈیکلیرشن پہ جیتے ہیں تو اس طرح سے تو پھر ایک جنرل سیڈ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سنی تحاد کانسل کی ہو گئی اب ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ اتھرمینلہ صاحب کا اچھا سوال تھا اچھی اوبزوریشن تھی لیکن جو ایک فریس جمع کروانی تھی چوبیس دسمبر کو وہ تو سنی تحاد کانسل خود ایڈمیڈ کرتی ہے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا گیا کہ ہم نے چونکہ الیکشن نہیں لڑنا نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا تو لہٰذا ہمیں مقصوص نشستیں نہیں چاہیے ہمارا کوئی کینڈیٹ نہیں ہے تو لہٰذا ہم فریس بھی نہیں جمع کروا رہے تو اس چیز کو کہاں پہ لے جائے جائے گا یہ ناظرین کوئی بات جو ہے وہ بینچ سے اوپر سے ہو نہیں رہی وکیل صاحب کر رہے ہیں مقدوم علی خان صاحب لیکن بینچ سے نہیں ہو رہی کاضی فائزہ صاحب ضرور کر رہے ہیں اس کے بعد ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ پارٹی وبستگی کے لیے اس پارٹی کا ٹکٹ ہونا ضروری ہے لیکن جو الیکشن لڑا اپنے صاحب زدہ حامد رضا صاحب نے اس میں تو سنی اتحاد کانسل کا ٹکٹ نہیں تھا اور پھر مقدوم علی خان نے کہا کہ لیٹر موجود ہے صاحب زدہ حامد رضا کا جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی سنی اتحاد کانسل کے انتخابی نشان پہ الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ وہ ٹاور کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ انہیں خود لیٹر میں لکے اس بات کا احتراف کیا ہے جیسے اترمنلہ صاحب نے مقدوم علی خان صاحب کی اس دلیل کا یہ جواب دیا کہ میرے نزدیک تو انتخابی نشان کا کوئی تعلق نہیں ہے عائشہ ملک صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ٹکٹ ہے یہاں پہ جو عدالت میں کہا گیا کہ صاحب زدہ حامد رضا کو سنی اتحاد کانسل کا جو ٹکٹ ہے وہ جمع کروانے سے روکا گیا تو الیکشن کمیشن نے اس سے کیوں روکا اس پہ ناظرین پر مقدوم علی خان صاحب نے کہا کہ یہ مقدمہ ہے انہیں سنی اتحاد کانسل کا جسے اس محمد علی مزدر نے یہاں پہ ناظرین بڑے اہم ریمارکس دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ سنی اتحاد کانسل کا انتخابی نشان موجود تھا تو سنی اتحاد کانسل کے انتخابی نشان پر ان کے اپنے کینڈیڈیٹ نے اپنے چیرمن نے الیکشن کیوں نہیں لڑا بلکہ کسی بھی ان کے ممبر نے اپنے انتخابی نشان کی اور پر الیکشن نہیں لڑا مقدوم علی خان صاحب نے کہا کہ اپیلوں میں یہ جو یہاں پہ بات کی جاری ہے یہ نکتہ اپیلوں میں نہیں اٹھایا گیا پشابرہ آئی کورڈ کے سامنے ایسا کوئی گراؤنٹس نہیں لیا گیا قاضی فائزر صاحب نے کہا کہ قانون بڑا واضح ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے ججز کا بینچ میں بیٹھے ججز کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی پارٹی کا کیس بنائیں یا کسی پارٹی کے کیس کو خراب کر دیں یہ ججز کا کام نہیں ہم نے ہمارے سامنے جو فائل ہے اس میں اٹھائے گئے جو نکات ہے اس کا جائزہ لے کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے منصور اپنے مقدوم علی خان صاحب نے کہا کہ عدالت کے سامنے سنی اتحاد کانسل ہے اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے سنی اتحاد کانسل نے لکھے دیا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے اپنا کوئی کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا جیسے جماعت خان مندوخیل صاحب نے یہاں پہ ناظرین یہ کہا کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ٹکٹ لینے کے بعد دوسری اگر سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس پر تو آرٹیکل 63 ایک آئے طلاح ہو گیا یعنی اس کی ڈسکوالیفکیشن ہو جائے گی اتھر منیلا صاحب نے بھی پھر یہی بات کہ بلکل یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئے کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ازار ڈکلیئر کر دیا گیا جو کچھ ناظرین اس ملک میں ہوتا رہا اتھر منیلا صاحب نے کہا کہ وہ ایک تلق حقیقت ہے پھر قاضی فائصہ صاحب نے یہاں پہ بڑے اہم رمارکس دیئے اتھر منیلا صاحب کو دراصل جواب دیا گیا اپنے رمارکس کے ذریعے قاضی فائصہ صاحب نے کہ پی ٹی آئے اس کیس میں فریق نہیں ہے نہ صرف پی ٹی آئے فریق نہیں بلکہ ان کا کوئی منتخب نمائندہ بھی عدالت کے سامنے موجود نہیں ہے نہ فریق کے طور پر موجود ہے قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ عدالت کے سامنے مقدمہ سنی اتحاد کانسل کا ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مقصود نشیسنے اس کو ملنی چاہیے جو مقدمہ ہمارے سامنے ہے نہیں اس پر عدالت یہ ججب ہے بیعث کیوں کرتے ہیں سوال کیوں کر رہے ہیں دنیا کو کیا معلوم ہے دنیا کو کیا معلوم نہیں اس بینچ کا اس بینچ کے ججز کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اگر سنی اتحاد کانسل پر کوئی دباؤ تھا کوئی دباؤ نہیں تھا تو عدالت کا اس سے کیا لینا دینا ہم نے تو ہمارے ہاتھ میں جو کیس ہے اس کیس کو دیکھنا ہے منصور شاہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے جو پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ازار ڈیکلیئر کیا یہ بنیادی سوال ہے اس سوال کو کیا ایسے چھوڑ دیا جائے قادم فائصر صاحب نے کہا کہ بطور جج جو ہے میرا کام جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے جیسے اتمینلہ صاحب نے کہا کہ انتخابات صاف شفاف ہونا انتہائی ضروری ہے اور بنیادی حقوق میں وورڈ کا حق جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس کے بعد ناظرین جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ سنی اتحاد کانسل مقدمہ جیتے یہارے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس کیس سے کیا فائدہ ہے ان کا کیا لنک ہے جو سیٹیں مقصوص ملنی ہیں وہ تو متناسب نمائندگی سے ملے گی اس کے بعد ناظرین قادم فائصر صاحب نے کہا کہ کیا ہم ججز بیٹھ کے آئین کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں ری رائٹ کر سکتے ہیں مقدم علی خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی جماعت فریس نہ دے تو اس کا کیا مطلب ہے مقدم علی خان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصوص نشیستیں نہیں چاہتیں اگر کسی پارٹی کے آئین میں ہے کہ وہ اقلیتی ممبر اس کا پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقلیتوں کی نشیستیں نہیں چاہتیں اگر مقصوص نشیستیں خواتین کی فریس نہیں دی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین کی مقصوص نشیستیں بھی نہیں چاہتیں قادم فائصر صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ڈکٹیٹر آئے اس میں مقدوم علی خان صاحب کے مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اٹرلین جللل تھے پھر قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ جمہوریت جب پاکستان میں آتی ہے تو اس صاحب چھوریاں نکال لیتے ہیں قانون بڑا واضح ہے ہم خود سے ججز بیٹھ کے نئی جہتیں نئے ویز نہیں نکال سکتے آئین کے اوپر عمل درامت کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کوئی آپشن نہیں اترمین اللہ صاحب بناظرین اس پر یہ کہا یہ ریمارکس دیئے کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم بھی ان کے عدالت بھی کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اترمین اللہ صاحب نے کہا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر لیں صاف شفاف انتخابات کے معاملے پر جو کچھ ہوتا رہا اس پر آنکھیں بند کر لیں آٹھ فروی کے حوالے سے اہم ترین درخواست سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہے وہ کون سے درخواست ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نیاب ترامیم کیس میں پیش ہوئے تھے وہاں پہ عمران خان صاحب نے آرگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری دھاندلی کے حوالے سے پٹیشن سپریم کورٹ میں زیرے سمات ہے اس کو سمات کے لئے فکس کیا جائے جس پر حامد خان صاحب نے ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن بھی جو دائر کی گئی تو ناظرین آج یہ جو بات پیٹی ہے کہ وقلہ نہیں کرنی ہے کہ ہماری یہ جو درخواست ہے اس کو سمات کے لئے مقرر کی جائے جیسے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدمہ یہاں پہ زیرے سمات ہے لیکن ناظرین جو جج صاحب عمران صاحب بات کرتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے انتہائی عدد سے عمران صاحب جو صاف شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بنیادی جو حق ہے اس میں ووٹ بھی شامل ہے عوام کو کیسے ڈس فرنچائز کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ دوہزار اکیس میں یا اپریل دوہزار اکیس میں جو سینٹ کے چیئرمنٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں یوسف رضا گلانی تحریک انصاب کے جو کینڈیڈیٹ تھے عبدالعفیس شیخ سے جیت گئے تھے اور بڑا سٹ پیک ہوا تھا پاکستان تحریک انصاب کو وہ سیٹ ہارنے کے بعد سینٹ کی سیٹ ہارنے کے بعد پھر یوسف رضا گلانی سینٹ میں چیئرمنٹ سینٹ کے بھی امیدوار تھے ان کے اگینس جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب تھے اب وہ ناظرین الیکشن کیسے ہوا تھا کہ 49 ووٹ جب وہ حاصل کیے تھے یوسف رضا گلانی نے اور 48 ووٹ حاصل کیے تھے صادق سنجرانی نے ایک ووٹ سے یوسف رضا گلانی کو ایک ووٹ کی چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن میں برتری حاصل تھی لیکن ہوت کیا تھا کہ جو پریزائڈنگ اوفیسر تھے مظفر حاصل شاہ صاحب ان کی طرف سے ساتھ جو ووٹ تھے گلانی صاحب کے وہ رد کر دیا گیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے اور ان ووٹوں کو مصرد کرنے کے بعد صادق سنجرانی کو جو ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ جو ہے وہ منتخب ہونے کا ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا پریزائڈنگ اوفیسر سینٹر مظفر حاصل شاہ کی طرف سے اب وہ کیس یوسر رضا گلانی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں لے کے گئے تھے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں چیپ جسس سے اثر ملیلہ صاحب اب ناظرین اس کیس میں جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ آیا تو اثر ملیلہ صاحب نے کیا رماغ تھے جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے تھاندلی نہیں ہونی چاہیے ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے عوام کو ڈس فرنچائز نہیں کرنا چاہیے باتیں بالکل ٹھیک ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ماضی کے جھروکوں میں اگر ہم جائیں تو یہ بڑا اہم کیس تھا یہاں پہ تو عمران خان صاحب کی پٹیشن جس میں وہ دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ابھی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں لگی اس میں تو دھاندلی کا جہاں پہ رونا ہے جہاں پہ الزام ہے دھاندلی کا وہاں پہ ایک آلٹرنیٹ فورم الیکشن ٹریبونل کا بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو یقین ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے آپ کو دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا ہے آپ الیکشن ٹریبونل میں جا سکتے ہیں لیکن یوسف عزق گلانی جس طریقے سے اس کو سینٹ چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہروایا گیا وہاں پر تو آلٹرنیٹ فورم بھی نہیں تھا متبادل فورم بھی نہیں تھا تو اس میں تو وہ ہائی کورٹ میں رٹ لے کے گئے تھے اور رٹ کس کے سامنے لگی تھی اثر منللہ صاحب کے سامنے لگی تھی تو اثر منللہ صاحب نے کیا فیصلہ دیا تھا یہ جو شفصاف شفاف الیکشن کی بات ہے ووٹ بنیادی حق ہے اس کی بات ہے اور ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتی اس پر جب بات کی جاتی ہے تو اثر منللہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ حالانکہ وہ الیکشن کا معاملہ تھا وہ کہ پارلیمنٹ کا انٹرنل بزنس نہیں چل رہا تھا وہ چیئرمن سینڈ کا الیکشن تھا اب اس میں اب آپ ناظرین کمپیریزن کریں کہ یہ جو الیکشن نے ہوا ہے آٹھ فروی دوہزار چوبیس کا آئیس میں کرونا لوگوں نے اپنا رائٹ آف رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہے سپریم کورٹ بیٹ کے ان کرونا ووڈوں کا جائزہ نہیں لے سکتی وہ ٹریبونل نے لینا ہے لیکن وہاں پہ جو یوسف ریزا گلانی صاحب والا کیس تھا اس میں صرف سات ووٹ چیک کرنے تھے صرف سات ووٹوں کا جائزہ لینا تھا کہ آیا کہ یہ جو ووٹ مسرت کیے گئے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا یہ ووٹ درست مسرت کیے گئے ہیں یا پھر صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے دھاندلی کی گئی ہے دن دہارے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کیس کا ناظرین فیصلہ یوسف ریزا گلانی صاحب کے حق میں نہیں آیا تھا جبکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے جو قاضی فائسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ دنیا کا کیا معلوم ہے کیا معلوم نہیں تو یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ کیسے یوسف ریزا گلانی کو ہرایا گیا تھا اور پھر اس کیس میں چیف ریزا اسلامباد ہائی کورٹ اتھا منیلا صاحب نے کیا آہکامات جاری کیے تھے کتنی اس میں دلچسپی لی تھی کوئی ریلیف نہیں ملا تھا یوسف ریزا گلانی صاحب کو ان ووٹس کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا تھا بچے بچے کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا برحال ناظرین قاضی فائسر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے اگر لسٹ نہیں دی گئی مخصوص نشیصوں کے حوالے سے تو اس کے اثرات تو ہوں گے اور پھر قاضی فائسر صاحب نے کہا کہ اگر پرائز بانڈ نہیں خریدا گیا تو بغیر پرائز بانڈ خریدے آپ کیسے انامی رقم کے دعوے دار ہو سکتے ہیں مغدوم علی خان صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کانسل پہ دباؤ تھا یہ سنی اتحاد کانسل پہ دباؤ نہیں تھا ایسا کوئی گرون سنی اتحاد کانسل نے اپنی اپیل میں نہیں لیا اور پھر ناظرین جسر اتمینلہ صاحب نے کہا کہ ملک میں بنیادی حقوق کو کبھی اہمیت نہیں دی گئی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امران خان صاحب کی جو اپیل ہے دھاندلے کے حوالے سے وہ زیر سمات ہے زیر التوا ہے اور پھر ناظرین آگے چل کے جسر آئیشہ ملک صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دے کیا مقصوص نشیصوں کی بنیاد پہ عام انتخابات کا جو آؤٹکم ہے اس کو مکمل تبدیل کر دی جائے جو جماعتیں اکثریت نہیں لے سکیں انہیں مقصوص نشیصوں سے اکثریتی جماعتیں بنا دیا جائیں جسر جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا منطق میں درست ہے کیا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہے آئین کیا کہتا ہے پھر ناظرین جسر آئیشہ ملک صاحب نے کہ ان ریمارکس کے بعد ناظرین جسر منیب اختر صاحب نے کہا کہ مقصوص نشیصیں سیٹیں ملنے کا جھگڑا ہی نہیں کہ صرف ان نشیصوں کا ہے جو بات میں اضافی دی گئیں اور پھر ناظرین آگے چل کے جسر قاضی فائصر صاحب نے کہا کہ کیا صرف یہی ضروری ہے کہ سیٹیں زیادہ ہوں یا انتخابات میں خواتین اقلیتوں کی نماندی کے بار بات کرنا ضروری ہے قاضی فائصر صاحب نے کہا کہ خواتین کسی جماعت میں ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کی نماندی کے کو محفوظ کرنا ہے قاضی فائصر نے کہا کہ تاریخ پر بات کرنی چاہیے تاریخ سے سیکھنا بھی چاہیے پھر مقدوم علی خان صاحب نے کہا کہ اگر دو سیاسی جماعتیں ہیں تو انہی پر مقصوص نشیصیں بانٹھی جائیں گی اتھر منیلہ صاحب نے کہا کہ مقصوص نشیصوں کا تناسب سب سے زیادہ سب سے زیادہ دے کر خراب ہو رہا ہے جیسے حسن نظریزی صاحب نے رماغ دے گئے کے پی کے میں حاصل کردہ نشیصیں کم اور ملنے والی مقصوص نشیصیں زیادہ ہیں پھر جیسے آئیشہ ملک صاحب نے کہا کیا مقصوص نشیصوں کی بنیاد پر عام انتخابات کا آؤٹکم آؤٹکم کو مکمل ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین جیسے اتھر منیلہ صاحب نے کہا کہ خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی کو متنازہ نہ بنایا جائے مسئلہ حقیقی نمائندگی کا ہے جو جینوین الیکشن سے آتا ہے انہیں کہا کہ متاثر اس سب میں ایک سیاسی جماعت ہے ہو رہی ہے اور ہم اسے نظر انداز کرنا چاہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا وہ تاریخ دھرائی جاری ہے اب ناظرین اس پہ میں نے بھی آپ کو ایک تاریخ بتایا ہے اور پھر اتھر منیلہ صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے پاس آرٹیکل 183 کے تحت مکمل اختیار ہے اس عدالت کے پاس آرٹیکل 183 کا اختیار ہے اب تک کی سماعت کا احوال ہے نیکس جو ویلوگ ہے اس میں باقی کی سماعت کا جو احوال ہے جو ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت ہوئی ہے اس کے علاوہ جو عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی ہے ان تمام کیسز کا احوال پھر نیکس ویلوگ میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے اب تک نے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی تھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ